اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوگ آپ سب خوش رہے ہو تو ایک چپٹر ہے کلاس ایٹ انسی آئیٹی کے بک کا ایک مزیدار کہانی اس کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کے بعد اس کے کوشن آنسر اور جو بھی جتنے بھی ایکسرسائزز کا سولوشن آپ کو ملے گا جو بھی ایکسرسائز کے کوشنز ہیں اور چلیے پھر شروع کرتے ہیں کوشن آنسر کے علاوہ سبھی چیزیں ہوں گی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں الفاظ اور معنی یہ الفاظ اور یہ معنی الفاظ بلتے ہیں شبدوں علمائنے یعنی کہ ارت ہندی میں ٹھیک ہے بیابان یعنی جنگل آرام نہ آدم نہ آدم زاد یعنی جہاں کسی انسان یا جاندار کا نام و نشان نہ ہو صلاح یعنی مشورہ یا رائے کلے درخت کی وہ کمپل جو کلی کی طرح پھوڑتی ہے ٹھیک ہے دگلہ رویدار لبادہ سردی کا ایک لباس سبحان اللہ پاک ذات ہے اللہ کی اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ذات ہے اللہ کی یعنی اللہ کی تعریف ہوتی ہے سبحان اللہ جب بھی ہم کہتے ہیں یا شکریزاری کے اضحاد کے لیے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے تو الحمدلللہ کہتے ہیں لگ رہا ہے کنفیز ہوگیا یہ لوگ چلی بہرحال جو بھی ہے محاوٹ یعنی جاڑے کی بارش ٹھیک ہے ملیدہ ٹھیک ہے ملیدہ کیا ہے نمک گڑھ یا شکر اور روٹی کو خوب مل کر تیار کی جانے والی ایک غزہ ٹھیک ہے ڈش ہوتی ہے گاؤں مگرامہ ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہے لیکن کم ہو گئی ہے کنٹھا یعنی پھولوں کا ہار یا موٹے موٹے موٹیوں کی مالا خص خص بولتے ہیں گائز ایک پرسم کی گھاس آپ اس کے بعد دیکھیں گھڑوں چھی یعنی کہ گھڑے رکھنے کا سٹینڈ جو بالعموم یعنی عام طور سے لکڑی کا ہوتا ہے نحال ہونا یعنی بہت خوش ہونا یا سرشار ہونا آفت کی پڑیا بہت زیادہ تیز یا چالاک لاج رکھنا یعنی محاورہ ہے مطلب ہے شرم رکھنا عزت و عبرو کا خیال رکھنا ملہار گانا ایک محاورہ ہے ملہار گانا یعنی برسات کے موسم کا گیت ہے ملہار گانا نظر کرنا یعنی پیش کرنا بھیٹ دینا یا کچھ دینا یہ بھی ایک ہے تصفیہ ٹھیک ہے تصفیہ یعنی فیصلہ ٹھیک ہے نا فالج بولتے ہیں ایک ایسی بیماری جس سے جسم کا کوئی حصہ بے حص ہو جاتا ہے یعنی ہلتا اور دلتا نہیں ہے ایک دم بے جان ہو جاتا ہے وہ ہاتھ جیسے ہاتھ میں فالج مار دے تو ہاتھ اٹھے گا نہیں اسی طریقے سے ٹھیک ہے آگ لگنا یعنی بہت زیادہ غصہ ہونا لقوہ ایک ایسی بیماری جس سے موہ ٹیڑا ہو جاتا ہے ہاں لقوہ میں کیا ہے موہ ٹڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے چیز آگ ببولہ ہونا ہے نا بہت غصے میں ہونا قلیجہ دہلنا ایک محابرہ ہے یہ نا یہ بھی محابرہ ہے آگ ببولہ ہونا اور قلیجہ دہلنا کا مطلب ہے بہت زیادہ خوف کھانا ٹھیک سو بائیس اب دیکھتے ہیں اور سبق کا خلاصہ مولیڈی کر آ چکے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو دیکھ سکتے ہیں جا گے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کا کوشن آنسر تو دیکھئے یہ ہے گائس سوال نمبر ایک جاڑ جاڑا گرمی اور برسات یہ جاڑی لکھ دیا ہے انہوں نے بڑے بہکوف ہیں یہ لوگ یار ایسا کیوں کرتے ہیں یہ ہٹا دیے علف لگا دیے یعنی آپ کو ایسے لکھنا ہے جاڑا گرمی اور برسات کا آپس میں جھگڑا کیوں ہوا جواب ہے جاڑا گرمی اور برسات کا آپس میں جھگڑا اس لئے ہوا کہ جاڑا کہتا تھا میں اچھا گرمی کہتی میں اچھی اور برسات کہتی تھی کہ میں اچھی ٹھیک ہے یعنی سب تینوں جو ہیں یعنی تین موسم کا ذکر ہے آپ پر جاڑا گرمی برسات تو اس میں کیا ہے کہ یہ تینوں اپنے آپ کو بہت اچھا بتاتے تھے ٹھیک ہے تو زیادہ تینوں اچھے نہیں ہیں اور تھوڑا تھوڑا سب اچھے ہیں تو یہ چیز بھی ہے سوال مردو ہے گائس جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا جواب ہے جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چل کر کسی سے پوچھ لیں کہ ہم میں سے کون سب سے اچھا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے گائس جاڑے کی کن خوبیوں کو بڑی بھی نے بیان کیا ٹھیک ہے اب دیکھئے جواب ہے یہ ہے جواب بڑی بھی نے جالے جالی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے جالے لکھتے ہیں گائس بڑی یہ لگا دیجئے آپ ٹھیک ہے جالے کیسے لگا دیجئے جیسے یہ لکھا ہے میں نے یہاں پہ ٹھیک ہے تو دیکھئے جالے کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے یعنی خوبیاں بتاتے ہوئے کہا کہ جالے میں بارش ہوتی ہے لوگ انگیٹیاں چلا کر ہاتھ تاپتے ہیں چاہ پیتے ہیں گرم چنے اور ترہ ترہ کے میوے میوے یعنی کہ گرم ڈرائی فروٹس جو ہوتے ہیں کھاتے ہیں یہاں تک کہ جالے میں حازمہ بھی تیز ہو جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد یہ ہے اگلا سوال چوتھا گرمی کے بارے میں بڑی بی کا کیا خیال تھا جواب ہے گائز گرمی کے بارے میں بڑی بی کے خیالات بہت اچھے تھے یہ کہا ہے یعنی وہ اچھا سوچتی تھی گرمی کے بارے میں بھی بڑی بی کا کہنا تھا کہ گرمی کے موسم میں بہت مزہ آتا ہے پنکھے چلتے ہیں فصل کے پھل کھانے کو ملتے ہیں نہا دھو کر سفید اجلے کپڑے پہن کر خس کے اتر سے روح کو موطر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے نہانے دھونے کو ملتا ہے گرمیوں میں گھروں میں چھڑکاو ہوتا ہے یعنی پانی وغیرہ گھڑوچیوں پر رکھے کورے مٹکے کا تھنڈا سوندھا پانی بہت مزہ دیتا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے مصنف نے برسات کا کیا ہلیہ بتایا مصنف یعنی کہ رائٹر نے برسات کا کیسا مطلب چہرہ مہرہ یہ سب چیزیں بتائیں تو دیکھیں اس میں مصنف نے برسات کا یہ ہلیہ بتایا کہ ساولہ نمکین چہرہ چمکدار روشن آنکھیں بھورے بال ان میں سے پانی کی باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی ہیں جیسے موٹی ہاتھوں میں دھانی چوڑیاں سوائز سوائز دیکھانے آپ کو میں دھانی چوڑیاں یعنی ہاتھوں میں اب دیکھیں گائیس سوال نمبر چھٹا ہے دیکھیں کیا کہتا ہے یہ بڑی بی کو نظر میں تھیلیاں کیوں ملیں جواب ہے گائیس ٹھیک ہے پڑھتے ہیں اس کو پڑھا کر کے بڑی بی نے سردی گرمی اور برسات کی دل کھول کر تعریف کی اس لئے تینوں نے ان کو نظر میں تھیلیاں پیش کی سوائز ٹھیک ہے ہو کر الگ الگ ان کو نظر میں تھیلیاں پیش کی نظر میں یعنی ان کو بھینٹ دی یعنی ان کو دی ٹھیک ہے سوال ساتھ ہے بڑی بی کے گھر میں چہل پہل سے پڑھو سن پر کیا اثر ہوا جواب پڑھو سن نے بڑی بی کے گھر میں چہل پہل دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا اور آخر کار اس نے بڑیہ سے اس چہل پہل کا راز جان لیا اور ایک دن گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی ٹھیک ہے سوال امراتھ ہے بد زبان بڑیہ جاڑے کے ساتھ کس طرح پیش آئی سو گائے اس جواب ہے بد زبان بڑیہ کا جاڑے کے ساتھ رویہ اچھا نہ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ بد زبان بد زبان اس کو بری بات نکالتا اپنے موں سے ٹھیک ہے نا تو جاڑے کے ساتھ اس کا رویہ یعنی اس کا سلوک اس کا برطاو ٹھیک نہیں تھا بس زبان بڑیہ نے جاڑے سے کہا چل بڑھے پرہت اس بڑھا پہ میں بھی اپنی تعریف چاہتے ہو یہ کہہ کر بڑی بھی یعنی کس کو ڈھکیلا جو برسا ایک موسم تھا جاڑا اس کو ٹھیک ہے نے جاڑے کے سامنے اس کی تمام برائیاں بیان کر دی سوال نمبر نو ہے گائز برساعت کی کون سی باتوں کو بڑیہ نے نا پسند کیا جواب ہے بڑیہ نے کہا برساعت کی گھن گرج بجلی کی بجلی کی چمک ہے نا گھن گھور گرج ہے گھن گھور بارش یا جو بھی کہہ سکتے ہیں اور گندگی اور کیچڑ اور دھما کے خیز اور دل دہلا دینے والی آوازوں کو بڑیہ نے نا پسند کیا یعنی برساعت میں جو جو جیسے تیز بجلی کا کڑکنا جو بھی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ اس میں بڑیہ نے برساعت سے بیان کی ٹھیک ہے اس میں دو بڑیہ ہیں آپ نے کہانی پڑھی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ایک بڑیہ تعریف کرتی ہے ایک بڑیہ بڑائی کرتی ہے کس کو کیا ملتا ہے کیا کرنے کا وہ اس میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے بڑیہ کے ساتھ برساعت کا سلوک کیسا تھا جواب ہے بڑیہ کے ساتھ برساعت برساعت بڑیہ کے ساتھ برساعت کا سلوک جیسی کرنی ویسی بھنی والا اصول پر مبنی تھا مبنی یعنی اصول پر بیز تھا یا اصول پر ایک طرح سے انحسار تھا یا اسی پر بیز تھا بیز آپ سمجھ لیجئے انگلیش کا ورڈ ہے نا جیسا بڑیہ نے برساعت کے ساتھ سلوک کیا ویسا ہی سلوک برساعت نے بڑیہ کے ساتھ کیا ٹھیک ہے برساعت کی نگاہ بجلی بن کر گری اور بڑی بی کے پاؤں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی ٹھیک ہے اور بی یعنی برساعت بڑیہ کو نکل گئی بی برساعت یعنی برساعت کو کہا گیا بی برساعت بڑیہ کو لنگڑا کر کے موں پر تھوک کر اکسط ہو گئی تو یہ جس طرح سے بڑیہ آئیں یا آخری والی بڑیہ کی کہانی ہے جس نے برائیاں کی تھی تو کہانی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آگے خالی جگہ کو صحیح لب سے بھری پہلا ہیں انہیں انہی دنوں جاڑا گرمی و برساعت میں جھگڑا ہوا ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ ہے جو ہائلائٹ ہے نا ڈارک بلیک وہی ہے باجرے کا مریدہ بن رہا تھا رس کی کھیر پک رہی تھی میاں جاڑے اپنی تعریفیں سنسن کر پھولے نہ سماتے یہ نہیں ہے سوری چوتھا ہے نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے تم نے میری آج لاج رکھ لی ٹھیک ہے سوری دکھانی آپ کو نہیں دیکھ گیا دیکھ گیا ٹھیک ہے نا کہاں گئے ہم ہاں میاں جاڑے اپنی تعریفیں سنن کر پھولے نہ سماتے تھے چوتھا ہے نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے تم نے آج میری لاج رکھ لی یعنی عزت رکھ لی مینہ چم چم برس رہا یہ ہے اب دیکھتے ہیں گائز اس میں ٹھیک ہے نا تو یہ ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنی جملوں میں استعمال کیجئے تو دیکھتے ہیں الفاظ ہیں صلاح آپ کی صلاح میرے لئے کارگر ثابت ہوئی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آمیر کی صلاح میرے لئے فائدہ مند ہوتی ہے تو صلاح کے اوپر اپنی طرف سے کوئی سا جملہ بنا سکتے ہیں تصفیہ بلی نے آخر کا چوہی کو پکڑ کر اس کا تصفیہ کر دیا ٹھیک ہے گائز تصفیہ جو بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ ٹھیک ہے اب اگلہ دیکھتے ہیں گائز بہتی زیادہ اچھے سے بیابان بیابان مطلب بیابان یا مطلب ویرانی سنسان علاقہ بیابان جنگل کو بھی بولتے ہیں بیابان جنگل میں ہمت نہ ہرنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ میرے دوسر کے بشر جانے سے میری زندگی بیابان ہو گئی بیابان ہو گئی ہے اس کے بعد گائز اب دیکھتے ہیں آدم نا آدم کی ذات آدم نا آدم ذات ٹھیک ہے ایسی جگہ جانا خطرے سے خالی نہیں جہاں آدم نا آدم ذات ٹھیک اور یہ ہے ملہار ملہار ایک گانے کا نام ہے برسات میں ملہار گائے جاتے ہیں اور اس ملہار کا ورڈ کا میننگ بھی یہی ہے جو جملے میں ہے ٹھیک ہے اس کے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زیادہ اچھے سے کہ نیچے لکھے ہوئے واحد اور جمعہ کو الگ الگ کر کے لکھئے بچے تعریف اشرفی کولفیاں چوڑیاں گھٹا محاوت اور محاوت اور فاصلہ دیکھئے واحد جو ہے تعریف ہے گھٹا ہے فاصلہ ہے اشرفی ہے محاوت ہے اور جمع بچے چوڑیاں ہیں کولفیاں ہیں ٹھیک تو سمجھ سکتے ہیں گائز یہ آپ کے سامنے ہے بچے چوڑیاں کولفیاں جمع ہیں تعریف گھٹا فاصلہ اشرفی محاوت سنگلر یعنی کے واحد ہیں اب دیکھتے ہیں اس گائز محاور جملے مستعمال تو صرف میں پڑھتا ہوں آپ صرف سنی ہے اس میں کوئی پرولم نہیں ہے تھر تھر کامپنا یعنی بہت زیادہ در یا ڈر جانا بڑیہ سردی سے تھر تھر کامپنے لگی ٹھیک ہے بہت خوش ہونا یعنی بہت خوش ہونا اس کا مطلب ہے انتہان میں اول نمبر سے پاس ہونے کی خبر سن کر میں پھولے نہ سمائی ہے نحال ہونا یعنی بہت خوش ہونا یا سرشار ہونا خوش ہونا یعنی تینوں موسم اپنی تعریف سن کر نحال ہو گئے یعنی خوش ہو گئے جی بیزار ہو گئے اکتا جانا بور ہو جانا بہت زیادہ مریض کا دواء کھاتے کھاتے جی بیزار ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھ آگ ببولہ ہونا ٹھیک ہے بہت زیادہ غصہ ہونا انگریزوں کی مکاری پر ہنستانی فوج آگ ببولہ ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ دیکھ کلیجہ دہل بہت زیادہ خوف کھانا یعنی برسات کی گھن گرج سن کر کلیجہ دہل جاتا ہے یا یہ کہ سکتے ہیں کہ مجھے مجھے مین روٹ کی سڑک کا حادثہ یاد کر کے میرا آج بھی دل میرا دہل جاتا ہے مجھے وہ حادثہ یاد کر کے میرا دل دہک جاتا ہے یا کسی طرح سے بھی آپ اپنی حساب سے بنا سکتے بڑی آگے یہ پاہ چاٹنا یعنی چاپلوسی کرنا میری پالتو بلی بھوک میں میرے پاہ چاٹنے لگتی ہے یعنی چاپلوسی کرتی آگے پیچے گھومتی آپ جانتے بلی آن کا حال سو گائز امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ پسند آئی اور پسند آئی تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور چلی پھر ملتے آپ سے خدا حافظ اللہ حافظ با بائی